فائدہ اٹھا لیتا ہے نا بہر یال اس چیز کو انسانگی دسوہ پوائنٹ اور آخری پوائنٹ آج کا اپنی حفاظت سیلپ پروٹیکشن کے لئے ہم کیا کریں گے آئیو پوائنٹ یہ نظم مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبدالعوت کی روایتیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جے شخص نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی کیا دعا پڑھ لی بسم اللہ توقلت والاللہ اللہ کی نام سے جس کا ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلتا ہوں میں اللہ پر بروسہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق کے بار کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی امت نہیں ہے اس پڑھنے والے کی حق میں کہا جاتا ہے تو جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے جب یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے تُو کفایت کیا گیا تُو کفایت کیا گیا تیری رہنمائی کی گئی تجھے بچا لیا گیا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کہا تُو کفایت کیا گیا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گمراہی سے باہر گمراہی آئے اللہ کے طرح جوارہ تجھے رہنمائی کی گئی تیسرا وہ جو ہے کہہ رہا ہے شرح ہے باہر تو اللہ کہہ رہا ہے تجھے بچا لیا گیا تین چیز مانگئے تینوں چیز عطا کی گئے کب گھر سے گھر سے نکلنے کے بعد اکثر دیکھیں کیا ہوتا ہے گھر میں جب آپ رہے جنرلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ گھر کیا نہ دیکھیں اکثر بچے گھر سے باہر نہیں نکلنے لیتے پیلنس کیوں گھر کا جو ماحولیں بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے لیکن گھر سے باہر گئے تو سب کو فکر لگ جاتی اچھا جتنے دور ہو گئے فکریں اتنی بڑھتی جاتی چونکہ مسیبت پریشانی اور مدد پہنچانے کا معاملہ اتنا انسانی ذریعوں پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے میرے آپ محلے میں کچھ ہوا فوراں والیت وغیرہ رشدار آ گئے اچھا شہر کے اندر ہوا تب بھی کوئی جلدی آسے اب دوسرے شہر ہوا تو کتنی مشکل ہوتا ہے دوسرے ملک ہوا خالی یہاں سے بڑھتا سونسکتے گی کیا حال ہوں گا کیا مسیبت ہوں گی ہوتا ہے نیس جتنا انسان دور ہوا اتنا زیادہ انسانی مدد مشکل ہوتی پہنچنا لیکن گھر سے باہر نکلتے اگر یہ دعا پڑھ لے پروڈیکشن کی ہم تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے ہدایت دیتا ہے اور ہمیں محفوظ ہوتا ہے کیا دعا ہے کتنی چھوٹی دعا ہے اس دعا کو مدد کر لے تو جب گھر سے نکلے پروڈیکشن میں آ گیا گھر کے اندر آئے پروڈیکشن مل گیا بسم اللہ والا کھولنے من کرنے میں اب گھر سے نکلتے پروڈیکشن مل گیا تو گھر سے باہر جا رہے حفاظت گھر کے اندر آئے حفاظت سونے سے پہلے حفاظت سونے کے بات کی حفاظت دیکھ لی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تو بیش میں رکھتے وقت اس کی حفاظت دیکھ لی کسی جگہ پڑاؤ دالا ہے کسی اور شہر میں وہاں حفاظت کم نے طریقہ دیکھ لیا تمام تر وہ ذریعے جو عمومی اعتبار سے ہمارے زندگی اور لائف میں ہوتے ہیں صبح شام کے عذکار شیطان سے محفوظ رہنے کے عذکار وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سام آئے رکھنے کوشش کی یہ وہ باتیں تھی جن باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں بہت زیادہ فائدہ ہوں گا روایت میں آتا تو کفایت کیا گیا تیری رہنمائی کی کی تجھے بچا لیا گیا شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے اب شیطان جب یہ دیکھ لیتا ہے اللہ کے طرف سے جواب آجاتا ہے شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے اور بلا کر کیا کہتا ہے اسے کفایت کی گئی اور اسے حضر خرسن کے اشار سے بچا لیا گیا تو اب تم میرے چلے چپاٹو اس کا کچھ نہیں کر سکتے یہ محفوظ ہو گئے بندے نے دعا کی اللہ کا جواب آیا شیطان نے اپنے معایوسی کا اظہار کر دیا اپنے چلے چپاٹو سو گیا اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بندے کا عام زباد میں دو تو اب کچھ نہیں اکھار سکتے اس میں ایک مسلمان گھر ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں یہ دشمن اس کو بلنا پڑے گا کہ اب کچھ نہیں اکھار سکتا مطلب کوئی چیز لگی بھی ہے کوئی چیز گڑی بھی ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی عام زبانی سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتا اور وہ خود بول رہا ہے اپنے چلے چپاٹو اب کچھ نہیں کر سکتے ہم کیونکہ اس نے دعا کی اللہ کے طرف سے جواب آیا اب اس نے رہنمائی مانگی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو موسیقی